صلاة والسلام علیہ ملا نبی بعدہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل للذین آمنوا يغفروا للذین لا يرجون ایام اللہ ليجزی قوما بما كانوا يقصبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها سم الى ربكم ترجعون ایمان والوں سے فرماتیجئے جو لوگ اللہ کے دنوں کے واقع ہونے کی امید نہیں رکھتے پردہ ڈال دیں ان پر تاکہ اس قوم کو اللہ کی کمائی کی وجہ سے سزا دے جس نے اچھا عمل کیا تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا اور جس نے برا کیا سو اسی پر پڑے گا پھر تم سب نے اپنے ربی کی طرف لوٹ کر جانا ہے آج ہماری سورہ الجاسیہ کی آیہ مبارکہ پندرہ ففٹین تک تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامین آج یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطف فرمایا ارشاد ہوا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالہ سے چار روایات ملتی ہیں چار مختلف روایات ہیں اس آیت کے شان نزول کے حوالہ سے نمبر ایک اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بنی مستلق ہوا یہ پانچ ہجری میں ہوا مدینہ منورہ میں غزوہ بنی مستلق تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ایک کون تھا ہم وہاں پر موجود تھے تو عبداللہ ابن عبید جو ہے جو منافقین کا سردار ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن بہت بڑا منافق تھا تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ وہاں ایک جو کون ہے جہاں پر سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا ہوا ہے جلوہ گھر ہیں وہاں سے پانی میرے لیے بھر کے لاؤ جب یہ وہاں گیا تو واپس آ گیا خالی ڈول لے کر تو عبداللہ ابن عبید نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو خالی ڈول لے کر آ گیا تو اس نے کہا وہاں پر ایک حضرت عمر کا غلام بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے سب سے پہلے حضور السلام اور جناب سیدنا صدیق اکبر ان کے جو ڈول ہیں پانی کے وہ بھرے جائیں گے جب وہ مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم کسی کو بھرنے دیں گے ہمارا ایمان یہ اجازت نہیں دیتا کہ سیدنا صدیق اکبر کا ڈول خالی پڑا ہو سرکار کے پاس جو استعمال کے لیے پانی جاتا ہے وہ خالی پڑا ہو اور ہم کسی اور کو پانی دے دیں ابھی ٹھہر جاؤ پہلے وہ بھرے ہم بھریں گے اور پھر تمہیں اجازت دیں گے تو ظاہر وہ منافق تھا اپنے آپ کو ظاہر تو مسلمان کرتا تھا اس نے ایک نازیبہ جملہ بولا تو اس پر جب وہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے غلام نے بتایا تو سیدنا فاروق عظم کے انداز کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ننگی تلوار رکھا کرتے تھے آپ کا ایک مزاج تھا آپ نے وہ تلوار نکالی اور آپ چل پڑے سرکار نے دیکھا فرمایا عمر کہاں جا رہے ہو ایسی باتوں میں وہ سرکار سے اجازت ہی نہیں لیتے تھے ایک ان کا عقیدہ تھا کہ جاتے ہیں ایسی بات میں سرکار سے اجازت کیا لینے جب جس نے سرکار کی شان میں ہلکی سی بھی کوئی بات کی ہے اس کا ایک علاج ہے کہ اس کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے اب حضرت عمر کو جب سرکار نے سرکار نے فرمایا عمر تعالی لیے واپس آ جاؤ کدھر جا رہے ہو کہ سرکار اس نے یہ جملہ بولا ہے تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا تو سرکار نے یہ آیا مبارکہ تلاوت فرمائی فرمایا جیوریل آیا تھا اور انہوں نے یہ عرض کیا ہے کہ اپنے عمر سے فرما دیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں دوسرا شرح نظور یہ ہے کہ ایک فنحاس نامی یہودی تھا جب یہ سورہ بکرہ کی آیا مبارکہ نازل ہوئی نا مَنْ يُقْرِدُ اللَّهَ كَرْدَمْ حَاسَنَا اس کی تفسیر آپ سورہ بکرہ میں سمات کر چکے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو کرزِ حسنہ دے اب اللہ تعالیٰ کرزِ حسنہ مانگتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کرزِ حسنہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کرزِ حسنہ کیوں مانگا ہے اپنے بندوں سے اور یہ اس سوال کا بھی جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز ہی نہیں ہے یہ حرامِ شرک ہے تو ہم کہیں گے اللہ پھر ہم سے کیوں کرزِ حسنہ مانگ رہا ہے اگر یہ مانگنا ہی ناجائز ہے اور کسی سے مدد مانگنا ناجائز ہے تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو کرزِ حسنہ دے گا یہ ایک بڑا اگلک سا ٹوپک ہے تو جب یہ آئے وہ وقت کا نازل ہوئی تو اس فنحاس یہودی بدبخت نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے نعوذ باللہ وہ بھوکا ہو گیا ہے اور اب وہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے استغفراللہ نقلِ کفر کفر نباشر کہ اب وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے کرز دو جب اس نے یہ جملہ بولا گستاخانہ جملہ بولا تو سیدنا فاروقِ عظم نے تلوان نکال لی اور دور پڑے کے اس بدبخت کا میں سر کلم کر کے واپس ہوں گا تو آیت نازل ہوئی اے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ایمان والوں سے فرما دیجئے ابھی وقت نہیں ہے جب وقت آئے گا پھر ہم آپ کو کہیں گے ابھی آپ ان سے درگزر کیجئے ابھی ان کو چھوڑ دیجئے دوسرا اس کا شان نزول یہ ہے تیسرا شان نزول جو ہے وہ اس حوالہ سے ہے کہ ایک یعودی تھا اس نے نعوذ باللہ اور بعض نے کہا کہ یہ ایک مشرق تھا اس نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نازیبہ جملہ بولا اور صحابہ سے برداشت نہ ہوا وہ چڑ دوڑے اس کی طرف تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ سرکار مجھے اجازت دیجئے میں اب رات کی اندھیرے والی صورت میں اور تاریخی میں اس کو میں ڈھونڈ کر اس کے گھر میں جا کر قتل کروں گا سرکار نے فرمایا اے عمر یہ آیہ مبارکہ آگئی ہے کہ ابھی آپ ان سے درگزر کیجئے پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا غلبہ دے گا اور پھر آیتیں آئیں گی جہاد والی بھی اور پھر آیتیں آئیں وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ قَافَ اس آیت نے پھر آکے اس آیت کو منسوخ کر دیا وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ هَيْسُ مَا سَقِفْتُوْهُمْ یہ والی آیات بھی آگئیں کہ مشرقین کو تم جہاں پاؤ انہیں وہاں پہ قتل کر دو یہ آیتیں پھر آکے اس آیت کو انہوں نے منسوخ کر دیا فرمایا کہ اب یہ حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی سرکار کی گستاخی کرے اور اس سے در گزر کر لیا جائے فرمایا نہیں اب مشرقوں اور کافروں اور گستاخوں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دیا جائے یہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول تھے جو مختلف مفسرین نے اپنے اپنے حوالہ جات سے تحریر فرمائے قل للذین آمنوا اب آئی آیت کے ترجمہ کی جانب اس کا سینیریو اس کا پس منظر آپ نے جان لیا ارشاد و پیارے حبیب آپ فرما دیجئے للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں جنہوں انہوں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے یغفرو للذین لا يرجون ایام اللہ یہ بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کے دن سے مراقات کا یقین نہیں رکھتے یہ جملے وہ اس لیے بولتے تھے کہ ان کے ہاں تھا کہ ہم جب مر جائیں گے مر کے مٹی ہو جائیں گے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا جب وجود باقی نہیں رہے گا تو اسحابوں کتاب کی ثبات کا ہوگا ہمارا وجود ختم ہو جائے گا تو جزا اور سزا کی ثبات کی ہوگی یہ ساری معذ داستانے ہیں کہ جناب قبر میں جاؤ گے قبر میں سوالات ہوں گے قبر میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر عذاب دیا جائے گا اچھے عمال تو جنت ہوگی گرے عمال تو جہنم ہوگی اور انہوں نے کہا یہ کیا ہے یہ تو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی بات یہ ہے کہ عقل کی یہاں تو بات ہی نہیں ہے یہاں تو بات ہی محبت کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتے تو ان کا انداز ہی ہوتا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کی قسم دیکھئی ہے سبحان اللہ ان کا ایمان ہی کیا تھا فرمایا ہمیں محمد کے رب کی قسم سرکار نے پوچھ لیا فرمایا تم یہ قسم کیوں اٹھاتے ہو یہ کیوں نے کہتے ہیں ہمیں اللہ کی قسم تم یہ کہتے ہو محمد کے رب کی قسم صحابہ نے کہا سرکار ہم نے کونسا رب کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا رب ہے ہم نے مان لیا رب ہے آپ کے کہنے پر ہم نے رب کو مان لیا ہے قبر کا عذاب کیا چیز ہے قبر کے سوالات کیا چیز ہے یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے ہم نے تو اس رب کو جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے آپ کی زبانِ اتھر سے نکلا رب ہے ہم نے ارز کر دیا مولا رب ہے ہم نے تسلیم کر لیا اب جب زبانِ مصطفیٰ سے یہ بات نکلتی تو ان کے لئے تو وہ سنت ہو جائے کرتی تھی اب اگر سرکارِ دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسانِ اتھر کا وہ اس انداز سے اعتبار نہ ہوتا تو پھر یہ قرآن بھی ہمارے پاس موجود نہ ہوتا آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب ہم حدیث کو جو ہے وہ نہیں مانتے یہ بات کی باتیں ہیں اور یہ کیسے ہو گیا کیسے لکھا گیا سرکار کی زبانِ اتھر سے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں ان سے پھر سوال یہ ہے یہ قرآن کس نے آکے پڑا سوال ہے نا یہ جو میرے پاس صحیفہ موجود ہے آپ کے پاس موجود ہے پوری دنیا میں موجود ہے ان لوگوں سے سوال ہے کہ یہ جبریل نے آکے تو کسی کو نہیں پڑھ کے سنایا لوگوں میں سے جبریل تو اس طرح سرکار کے پاس آتے اور آکے وہاں قرآن کی تلاوت کرتے اور جب تلاوت کرتے تھے کسی سے آبی کا آواز بھی اس کی نہیں آتی تھی سرکار سنتے تھے اس قرآن کو کس نے ہمیں سنایا سرکار نے سنایا تائدارِ عرب و عجم شینشاہِ عالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسانِ اتھر سے دا ہوا الگ سے نہیں آیا بس اتنا فرق ہوتا تھا جب قرآن کی آیتیں بولتے فرماتے یہ رب کا فرمان ہے جب حدیثِ پاک ہوتی فرمائے یہ میں کہہ رہا حدیثِ پاک بن جاتی دونوں ادا سرکار کی زبان سے ہی ہوئے یہ بنیادی نکتہ ہے یاد کر لیجئے قرآن بھی سرکار کی زبان سے ادا ہوا ہم تک پہنچا حدیث بھی سرکار کی زبانِ اتھر سے ادا ہوئی لیکن فرق یہ ہے اس کے وقت آپ فرماتے تھے کہ میرے پاس جبریل آئے اور اللہ تعالیٰ کا کلام لے کے آئے اللہ یہ فرماتا ہے ٹھیک ہے یہ الفاظ بھی رب کے ہیں زبانِ اتھر سرکار کی ہے اور حدیث میں ہی ہوتا تھا کہ سرکار کے اپنے الفاظ ہوتے تھے اور زبان بھی سرکار کی اپنی ہوتی تھی یہ فرق ہو گیا وہ قرآن بن گیا اور وہ حدیث رسول بن گیا دونوں اعتبار سے ہمارا اعتماد کس پر ہے زبانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ ہمارا ایمان ہے کُلِ لَّذِينَ آمَنُوا اب ایام اللہ کے آہیں اللہ نے ایام اللہ تعالیٰ نے کورا نظام بنایا ہے اللہ کے دینوں میں سب سے پہلا ایک دن اہم دن جو مندے پہ آتا ہے وہ موت کا دن ہے سب سے اہم دن پیدا ہونے کے بعد کیا بات کر رہا ہوں سب سے پہلا جو دن ہے وہ موت کا دن ہے جس دن موت آگئی اب دنیا کے عمال کے معاملات منقطع ہو گئے اب نظامِ زندگی سارا ختم ہو گیا اب ایک نیا نظام شروع ہو گیا ایک نیا سفر شروع ہو گیا جہاں کے معاملات بلکل الگ تھلگ ہیں ہمارے دنیا کے نظام سے بلکل الگ تھلگ ہے یہ قبر اور یہ سارا معاملات اور یہ ساری چیزیں جب جاتے ہیں کچھ دفعہ لوگ آتے ہیں کہ جی وہ قبر نیچے بیٹھ گئی تو اب مرنے والے کوئی تکلیف ہوگی تو قبر ہم کھوٹ کے اوپر نکال لیں دوبارہ صحیح کر لیں میں سختی سے بنا کرتا ہوں کہ ایسا کرنے کی قطن اجازت نہیں ہے قبر کشائی کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے یہ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ جناب اوپر سلیب آگی ہوگی مٹی آگی ہوگی یہ تو ہمارا نظام ہے دنیا کا اگر وہ نیک ہے تو وہ تو جنت کے باغات میں سیل کر رہا ہوگا یہ ایک ڈیری ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ وہ برا ہے تو جناب آپ اس کا چاہے دس گیارہ فٹ اونچہ اس کے لینٹر ڈال دیں اور اندر جو ہے سو فٹ کھولی قبر بنا لیں وہ تو پھر بھی اس کی ہڈیئیں کو چیرے گی جسم کو ملائے گا سرکار کی حدیثیں آپ کو سنائی رہی ہیں میں نے سرکار نے فرمایا جب ایسے شخص کی قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے اور دفنانے والے واپس چلے جاتے ہیں نکی رین آتے ہیں سوال جواب ہوتے ہیں فیل ہو جاتا ہے تو فرمایا سو گز تک قبر ادھر کھلتی ہے سو گز تک قبر ادھر کھلتی ہے سو گز اور اس کے بعد وہ تیزی کے ساتھ آ کر ایسے مل جاتی ہے ایسے آ کر مل جاتی ہے اور اس کی ہڈیوں کے ساتھ ہڈیاں ایسے پوست کر کے اس میں سے سرکار نے فرمایا اتنی آواز نکلتی ہے انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اس کو سنتی ہے یہ نظام وہاں کا الگ نظام ہے ایمان والو قبر کو یاد کیا کرو قبر کو یاد کیا کرو سرکار فرمایا کرتے تھے لستوں کو توڑنے والی موت کو یاد کیا کرو آج ہم نے موت کو بلا دیا ہے خوشیوں میں ہم ایسے ڈوبتے ہیں ہمیں موت ہی یاد نہیں ہوتی لوگوں سے بات کی جانا ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں مجھے زندگی میں خوشی کا ایک ہی تو موقع آتا ہے میں نے کہا میاں یہی تو دیکھنے کی بات تھی کہ زندگی میں ایک موقع آیا تھا تو تو نے رب کو کتنا یاد رکھا یہی تو مزے کی بات تھی جب یہ وقت آیا تھا تو تو نے اپنے رب کو کتنا یاد رکھا پھر ہوئی بات جب خوشی کے لمحے آئے تو رب کو مصیبت میں تو رب کو ہر کو بندہ یاد کری لیتا ہے مصیبت میں تو پھر رب کو کرنا ہی کرنا ہے یاد مصیبت میں میں نہ بھی کہوں پھر بھی رب یاد آ جائے گا کیوں اب جان پہ جو بنی پڑی ہے اب تو اللہ یاد آئی جاتا ہے قرآن نے فرمایا ہماری یاد کو بیان کیا ہے قرآن نے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مُبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَكُولُ رَبِّي اَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرْ عَلَهِ رِزْقَهُ فَيَكُولُ رَبِّي اَحَانًا فرمایا اچھے دن دیتے ہیں تو جناب کہتا ہے واہ واہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے بڑا نوازہ ہوا ہے اس کی بڑی نایات ہیں فرمایا پھر بڑی ہماری طریفہ کرتا ہے اور ہم آزمالیں اور اس کا رزق تنگ کر دیں تو کہتا ہے رب نے مجھے ذریل و رسوا کر دیا کہا حصول تو یہ تھا جیسے پہلے کہہ رہا تھا رب کا کرم ہے اب رب نے لے لیا ہے تو پھر بھی کہہ رب کا کرم ہے شکوا کسی صورت میں بھی نہیں کیوں کبھی وہ دے کے آزماتا ہے کبھی وہ لے کے آزماتا ہے دونوں طریقے رب کے ہی ہیں دونوں طریقے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کشف الماجوب شریف میں آپ کے پیر تھے حضرت ابو الفضل الختلی رحمت اللہ علیہ وآلہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک پیر بھائی تھے تو ہم وہاں کٹھے ایک درست کے نیچے تھے تو اس میں سے کوئی پھل اوپر سے توڑنا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ علی اجویری ذرا اوپر چڑھ کے نا پھل تو توڑو حضرت علی اجویری فرماتے ہیں کہ مہند اوپر چڑھ گیا ابھی درست کے اوپر چڑھا ہی تھا تو میں نے کہا دیکھا ادھر سے ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ وآلہ تشریف جارہے ہیں میرے پیر سا کہتے ہیں جو میرے پیر بھائی تھے وہ تو دیکھ کے وہاں سے بھاگ گئے اور میں درست میں چھپ گیا کہیں گے یہ تم درست کے اوپر کیا چڑھ گئے کیا کر رہے ہو کہتے ہیں کہ آپ کا عضب اتنا تھا کہ ہم ان کے سامنے ہیں آئی نہیں سکتے تھے ان کا اتنا احترام تھا تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو الخضل میں آپ پتوں میں چھپ گیا گنا درخت تھا تو کہتے ہیں آپ درخت کے نیچے آئے تو آکے عرض کی مولا میں تجھ سے مانگتا نہیں ہوں تو انہیں کبھی مجھے میرے پاس کوئی درم دینہار نہیں میں نے کبھی نہیں مانگا لیکن مولا اتنا دے دے یہ میرے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں اور سنت کے اب خلاف کہی نہ ہو جائے میرے بال کہی ہیں حضور کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے میں نے بال کٹوانے ایک روپیہ دے دے چلے میں حجام کو ایک روپیہ دے کی اپنے بال تو کٹوانے اللہ devastating کس کا پیر ہے داتا علیہ ویری کا پیر اس کی خان اب میں کیا لفظوں میں بیان کروں علیہ ویری کو میں نہیں بیان کر سکتا تو ان کو کیا بیان کروں جو داتا کا بھی پیر ہے حضرت ابو الفضل خطری رحمت اللہ عنہ الخطری بھی پڑھتے ہیں خطری بھی پڑھتے اتنا بڑا پیر اتنا بڑا اللہ کا ولی غوث کتب کچھ نہیں ہے کہا ایک روپیہ دے دے یہ بال کہیں سنت سے آگے نہ بڑھ جہاں میں ان کو کٹوالوں ہجام سے تو حکم ہوا اوپر امارے اے فضل آواز آئی ازہا فرماتے ہیں میں نے آواز میں نے بھی سنی آواز آئی قبول فضل اوپر دیکھو جب اوپر دیکھا تو کیا ہوا پورا درخت جو ہے اس کے سارے پتے سونے کے بن چکے تھے سارے پتے سونے کے بن چکے سبحان اللہ جو اگلا جملہ ہے وہ سننے والا ہے آپ نے ارز کی مولا اچھا اسی مانگ بھی نہیں سکتے ہم مانگ بھی نہیں سکتے آئے 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 یہ ہوتی ہے رضا کہا مولا میں معافی چاہتا ہوں پھر یہ نہیں کہا سونا ہوگا توڑ لی نہیں کہا مولا میں نے اتنی دولت تو نہیں مانگی تھی کہ تو انہیں سارا سونا ہی بنا دی ایسے نہیں مظاہر زندہ ہوتے ایسے نہیں کبریں آٹھ سو سال بعد بھی بولتی ہیں ساتھا علیہ جویری کی کبر بول رہی ہے کہ نہیں بول رہی ہے ابو الفضل کی خطری رضی اللہ عنہ کے رحمت اللہ عنہ ان کا مظاہر آج بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ایسے نہیں بولتا انہوں نے ایک اصول بنایا یہ سونا میرے دکھ بچ راضی تو میں سکھ میں چلے پاؤں اگر میرا یار دکھ میں راضی ہے ہم دکھ میں راضی ہیں وہ سکھ میں راضی ہے ہم سکھ میں راضی ہیں جب انسان کا یہ مقام بن جائے کہ خوشی اور غم دونوں کا ہے میرے رب کی ہے اور میں دونوں میں راضی ہوں جو رب نے دیا میرے رب کی عطا ہے میں دونوں پہ راضی ہوں فرمایا پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ فرشتے پھر اس کی راہ گزر بن جاتے ہیں پھر اس کی آواز مولانا روم نے فرمایا سبحان اللہ گفتہو گفتہ اللہ بغد گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بغد پھر وہ نہیں کہتا پھر جو بولتا ہے وہ رب بولتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی خوبصورت صیرت کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے موسیقی